ہم بات کر رہے تھے اگر ہمارے پاس کوئی دو لائنیں ہوں تو ان کے درمیان کوئی انگل بنتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایپ ٹو اس انگل کے ہم اس کے اندر جو بھی بنے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پر کوئیسٹن میں دیا گیا ہے کہ فائنڈ دا چینجن آف دا انگل فروم آلائن آلائن ورٹیکل لائن تھکے نا ٹو آلائن لکھاوا ہی ہے اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک لائن ہے جس کی سلوپ ہمارے پاس مائنس فور ہے اور وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ورٹیکل لائن کے ساتھ ذائرے پاس کر رہے گی تو یہ اس کی سلوپ کیا ہوں گی بیسکلی ہمیں یہ فائنگ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر میں ادھر ادھر آپ کو پلے اس ہمارے پاس کس لائن کی سلوپ کہہ رہا ہے ہمارے پاس مائنس فور ہے تو آپ کے پاس سلوپ جو ہے نا یہ ایم ون ایم ون ایم کہہ رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس سلوپ برابر ہے مائنس فور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس بلکل ہی ہمارے پاس یہ ریشنل فارم میں یہ ہمارے پاس فریکشن فارم میں نہیں لکھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس کے اندر اگر ہم ون یونک چینج لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس وائے میں کتنا چینج آئے گا مائنس ووڈ ٹھیک ہے یہ مائنس میں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا پوزی کیو ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں وائے ہم اتنا چلیں گے ٹک ایکس اتنا چلیں گے تو وائے کتنا چینج آئے گا مائنس وڈ ڈکریز ہوگا ایک دو تو ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں دوبارہ دیکھوں کہ ہم وائے دوبارہ ایکس دوبارہ سے ون چلیں گے تو وائے میں کتنا چینج آئے گا مائنس وڈ یعنی ڈکریز ہوگا ایک دو تین اور یہ چار تو یہ ہمارے پاس آئے گا ٹک ہے یہ پوائنٹ اور اگر اس کو میں جوائن کر لوں ٹک ہے نا یہ پوائنٹ یہ تین پوائنٹ آگا اس کو میں ایک لائن بناتا ہوں ٹک ہے تو یہ ہمارے پاس لائن تھی اب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل ہی لائن ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ورٹیکل ہی لائن ہے کوئی ٹک ہے اور یہ جو انگل بنا رہی ہے ٹک ہے یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ یہ ورٹیکل لائن ہے ٹک ہے اور یہ کتنا انگل بنائے گی یہ دونوں لائنیں تکرائی ہیں آپس میں تو یہ کتنا انگل بنائے گی ہمیں یہ پر بتانا ہے یعنی یہ والا انگل اب یہ والا انگل اگر تھیٹا ہوگا تو یہ ہمیں find out کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھی یہ ہم کس طرح سے find out کر سکتے ہیں تو اس کے ہمارے پر بہت سارے طریقے ٹھیک ہے نا اس کا ہمارے پر کوئی ایک طریقہ نہیں بہت سارے طریقے ایک تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایم ون کے اندر سے ایم ٹو مائنس کرواتے ہیں یعنی ہم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مائنس سلوپ ہوتی ہے اس کے اندر سے پوزیٹیف سلوپ مائنس کرواتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ایک 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 انگل کی ہمارے پاس سلوپ بنتی ہے لائن کی سلوپ بنتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہے ہی ورٹیکل لائن تو اس کی سلوپ ہی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انگ دیفائن ہوتی ہے اس کی کوئی سلوپ نہیں ہوتی ہے اب کیسے فائنگ آن کریں گے یہ ہمارے لئے ایک تھوڑی جی مشکلات آگئی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ والی جو لائن ہے یہ والی جو لائن ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ اس کو میں ایسے لکھ لوں یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے مائنس فور ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا بنانی ہے مائنس فور بنا رہی ہے ٹھیک ہے مگر ہمیں کیا چاہیے یہ والا انگل چاہیے اب یہ والا انگل ہمیں کیسے ملے گا تو یہ والا جو انگل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دیکھئے یہ انگل ہمارے پاس یہ والا انگل اور یہ والا انگل یہ پورا انگل ہمارے پاس کتنا بنے گا دو سو ستر ڈگری تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس دو سو ستر ڈگری انگل بننا ہے کون کون سا الفا پلس ٹھٹا ٹھیک ہے تو یہ اس لائن کی ہمارے پر سلوب مائنس ون بن نی تھی ٹھیک ہے نا تو اس کو میں نے اے سی بھی لکھ سکتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ سلوب ہمارے پر تین اس کے برابر ہی ہوتے اور جو انگل بننا تھا وہ میں نے اس کے ساتھ لکھ دیا اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو صرف ایک ٹھٹا چاہیے تو میں کیا کروں گا سمپلی میں اس کو سپریٹ کر دوں گا تو میرے پاس کیوڑے گا تو سیونٹی مائنس الفا ایک کوال ٹھٹا ٹھٹا کو ادھر اگر میں سپریٹ کروں گا تو میرے پاس کیا ہوا جائے گا سو سیونٹی ٹھیک ہے مائنس الفا اب مجھے کیا چاہیے زائرہ فنکشن اپلائی کرنا پڑے گا میرے پاس سلوب کیلئے کہ ہوتا ہے ٹین جو ہم ٹھٹے اپلائے کرتے ہیں تو وہی سلوب بتاتا تو ادھر بھی ٹین فنكشن اپلائے کر McKer own 기給وں ٹھیک ہے اور رائٹ سائ대� پر بھی یہی کرنا پڑے گا تو ادھر بھی ٹین ہو گا ٹک ہے تو ہمارے پاس بھی بن جائے گا یہ تو ہمارے پاس ہو جائے گا ٹین اور رائٹ سائے گ پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا تین ہمارے پاس ٹین تو سیونٹی منس یہ اب سیونز ہمارے پاس جو ہے نا دیکھیے ہمارے پاس اگر اس کا ہمیں فارمولا لکھوں ہونا ہے کہ ہمارے پاس جسے ٹین الفا پلس بیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ٹین ٹین الفا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس پلس ٹین بیٹا ٹھیک ہے پھر مائنس دونوں کا پروگرٹ ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جب ٹین کے ساتھ دو سو ستر لکھا جائے گا نا اس کا فارمولا جو ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے ہم دیفائن होतا ہے ٹھیک ہے یا اس چیز کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں یا ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہون owie کو تینجن ایسے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ٹو سیون مائنس الفا اور ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اور اس کا ہمارے پاس اس کا بھی ایک فارمولہ آپ اس کا فارمولہ لکھ لیجیے یا آپ کے پاس یہی چیز جو ہے نا یہی چیز کس کے برابر ہوتی ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ سائن الفا سائن الفا پلس بیٹا ویسے سین conversion آپ کے پاس갔کا اور آپ کے پاس مائنس یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور کیا ہواہ کا تو یہ چیز بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے فارمولیوں نے پڑھے ہوئے آگے تو آپ کے پاس یہ چیز ہوں جائے ہم نے کوئیان کلاس کیا پڑھئے تو شہرہ اس کو میں اپلاے کروں گا تو یہ چیز میرے پاس کیا ہو جائے گی تو یہ چیز میرے پاس ہو جائے گی صعیンタیٰ ہمارے پاس ہو جائے گی اگر میں اس کو اپلاے کروں تو سائن ٹونٹی ہمارے پاس دو سو ستر پھر ملکیپلائے ہوگی کوز الفا سے پھر ہمارے پاس کیا ہوگی پھر مائنس ہے تو یہ بھی مائنس ہوگی پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گی سائن الفا اور کوز دو سو ستر ٹھیک ہے جوائے کی ایک بھائے جوائے کی بھائے ہمارے پاس جو ویلی ہو جائے گی کوز کوز ہمارے پاس دو سو دو سو ستر کوز ہمارے پاس الفا ٹھیک ہے ہمارے پاس الفا اب یہ کیا تھی مائنس میں تو یہ پلس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کاؤز یہ فارمولی صالح میں نے آپ کو پڑھائیں ٹھیک ہے نا 11 کلاس کے اندر یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کے پاس ملکیپلائنس سائن آپ کے پاس آل فٹ ٹھیک ہے اب یہ جو ویلیو ہے آپ کے پاس کیا ہو جائے گی سول وہ کے تو دیکھیں دو سو ستہ جگری کو اوپر سائن جو ہوتا وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ مائنس ون کے برابر ہوتا ہے ادھر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں مائنس ون کے برابر ہوتا ہے اور سائن ٹھیک ہے دیکھیں مائنس ون تو مائنس ون ملکیپلائے ہو کس کے ساتھ کوز کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کوز کی ویلیو کیا ہو جائے گی مائنس مائنس کوز الفا ٹھیک ہے مائنس کوز الفا اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی مائنس اور یہ ویلیو ہمارے پاس کوز کی دو ستہ جگری پہ کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے آہ یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں دو سو ستر جگری کے اوپر جو کوس کی ویلیو ہوتی نا وہ ہمارے پاس کیا ہے زیرو تو اس کا مطلب ہے یہ آپ یہ زیرو ہے یہ زیرو اور یہ ہمارے پاس سائن یہ یہ والی ویلیو آپ اس سے ملٹیپلائے ہوگی تو ہمارے پر یہ ساری ویلیو زیرو ہو جائے گی تو اوپر کی ویلیو ہمارے پاس کیا رہے گی صرف مائنس الفا اور ڈوائی ٹک بائے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ zero کی برابر ہے اور یہ اس سے multiply ہوگی تو یہ zero ہو جائے گی پوری ٹکے اور یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے minus ہمارے پاس minus یہ 270 minus one کے برابر ہو minus one اس کے ساتھ multiply ہو تو اس کو بھی minus کر دے گا جو کہ ہمارے پاس کیا ہے sign alpha اور نیچے بھی minus 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 sign آپس میں ہمارے پاس cancel out ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا cause alpha اور ہمارے پاس sign alpha اور اس کو مزید لکھوں گا تو یہ میرے پاس کس کے برابر ہو جائے گی کوٹینجن کے اور ہمارے پاس کوٹینجن کس کے برابر ہوگا تو ون آور ٹین جنگ ہمارے پاس اس کا ریسی پروکل کی ہوتا ہے الفا کے برابر ٹیک ہے اور یہ ہمارے پاس کس کے برابر تھی تو یہ ہمارے پاس اس کے برابر تھی ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس کس کے برابر تھی ٹین ٹین الفا کے ٹیک ہے اب ہمیں تو اس کی ٹین الفا کے نہیں ٹین ٹھٹا کے اب ہمیں تو اس کی ویلیو چاہیے اب اس کی ویڈیو کیسے نکالیں گے تو ہمارے پاس ٹین الفا کس کے برابر ہے تو ٹین الفا جو ہمارے پاس برابر ہوتا ہے یہ سلوپ کہلوں یا ایم کہلوں یا ٹین الفا کہلوں یا دونوں کیا بتاری سلوپ بتاری تو ہمارے پاس یہ مائنس فور کے برابر تھا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ٹین الفا اور ٹین ہمارے پاس ٹیٹا ایکول ٹو ون اور ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا ہمارے پاس برابر ہو جائے گا تو ہمارے پاس اس کی جو ہمارے پاس وہ آئی ہے کہہ گے تھے ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے برابر آئی ہے مائنس مائنس ون آور فور کے اب ہمارے پاس جب بھی تین جنگ کی ویلیو مائنس میں آتی ہے تو اس کا مطلب implies ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بھی انگل بنے گا اس کے تحت بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پر یہ کوئی obtuse angle بنائے گی ٹھیک ہے اب obtuse angle تو بنائے گی مگر ہمارے پاس جو ہم نے ایک inverse function پڑے تھا اس کے اندر ہمارے پاس اس کی جو range ہوتی ہے جو angle آئے گا تو ہمارے پاس وہ تھیٹا کہاں پر آئے گا ہمارے پاس one plus nine سے less اور minus nine سے greater آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا مگر ہمارے پاس اس کی جو value ہوگی ہمارے پاس greater 90 ہوگی تو ذرا اس کو دیکھتے ہمارے پاس کیا ہے minus one ٹھیک ہے اور کیا ہے جوائی کے بھائے four sorry یہ minus one تھا تو minus one ٹھیک ہے اور جوائی کے بھائے ہمارے پاس کیا ہوگی four ہوگی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر میں اس کا inverse لوگ ten کا تو ہمارے پاس کیا ہے یہ angle آئے angle آئے ہمارے پاس کتنا angle ہمارے پاس minus 40 ٹھیک ہے نا 14 آئے اب ہمارے پاس اگر میں آپ کو یہ angle ادھر میں ایک ادھر میں آپ کو ایک rectangular coaginic system بنا تو ٹھیک ہے یہ minus angle آئے یہ minus میں آئی تھی یہ value تو اس نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس جب بھی value آتی ہے solve کرنے کے بعد vertical line ان کے angle کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کی slope آئی ہے تو یہ slope کیا بتا رہی ہے کہ 90 degree سے greater angle بنے گا مگر کیلکو لے کر ہمارے پاس کیا ہے 14 degree تو ہمارے پاس یہ کچھ anti-clockwise بنے گا ٹھیک ہے نا تو minus minus میں angle آیا ابھی فیلال جو کہ ہمارے پاس کہاں بنے گا یہ something یہاں بنے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر بلکہ میں کہہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کچھ یہاں بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر بلکہ یہ بھی گرے کری ہو لے گا بلکہ یہ angle کہہ لیتا ہوں یا مار پاس måandmas 14 منے گا کیونکہ ہمارے پاس anti clockwise ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس نگیٹیو ہوتا ہے اور یہاں پر نگیٹیو ہوتا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پوزیکیو ادھر بھی کیا ہوتا ہے اب میں کیا کروں ہوں تو میں اسی کو پیچھے کی جانبی ایک سکرنگ کر لوں ہوں اسے یہ والا انگل میرے پاس کیا بنے گا ظاہر ہے ہمارے پاس vertical ہے opposite angle ہے یہ بھی کیا بنے گا 14 بنے گا تو اب ہمیں یہ والا انگل چاہیے ٹھیکن اب یہ والا انگل کیسے چاہیے ہوگا تو یہ چھوٹا انگل جو ہے یہ پورا انگل ہمارے پاس کتنا ہے وہ نہیں ہے تو یہ چھوٹا انگل منس کروا دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے پہلے ہی سہی منس میں تو اس کے اندر کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ value آگئی ہے ہمارے پاس یہ جو angle آیا ہے ہمارے پاس 165 degree یعنی approximately اگر میں اس کو round off کروں تو ہمارے پاس round off کر کے کہہ سکتا ہوں کہ 166 ہمارے پاس angle theta بنا ہے ٹھیک ہے angle theta بنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا sorry یہ theta ہمارے پاس یہ آگیا تو یہ والا angle ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس 166 degree کا اور یہ والا بھی ہمارے پاس اتنے ہی بنے گا اور یہ والا angle اور یہ والا angle بھی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسری بات کے previous lecture کے اندر میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس جیسے tangent function آپ کے پاس یہ value آگئی تو یہ slope ہے جب minus میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ obtuse angle بنے گا ٹھیک ہے نا obtuse angle بتا دیا ہے وہ کیسے نکالیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس یہ acute angle کیلئے یہ تو acute angle ظاہر کریں گے مگر ہمارے پاس slope کیا بتا رہی ہے یہ obtuse ہے تو ہم یہ دیکھیں گے اس کے پیچھے کی جانے بھی کتنا angle بنا رہی ہے negative میں ہی ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے پاس یہ negative میں value آئی ہے تو یہ ہمارے پاس negative میں آئی ہے تو ہمارے پاس یہ پورا angle چھوٹا angle minus کروا دیں گے تو آپ کے پاس وہ angle آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ basically آدھی چیز جو ہے وہ inverse trigonometric function جو ہے ٹھیک ہے نا وہ اگر آپ کو کہیں صرف آپ کو tangent کہیں question میں تو آپ صرف یہ نکال لیں اگر آپ کو واقعی میں اس کا angle نکالنا ہے concept سمجھنا ہے تو پھر آپ کو inverse trigonometric function جو ہم نے 11 کلاس میں پڑھے تھے final chapter میں chapter number 13 میں وہ آپ کو clear ہونا چاہیے جب بھی آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے اور اب کچھ سمجھ نہیں آئے گا بس اب پھر آپ یہاں تلے کی سمجھ لیجئے ٹھیک ہے تو ہم بات کہتے ہیں اس کے اگلے topic کے اوپر